بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرصالی ہونجی آپ کے ساتھ میں آپ کو دیکھوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ آپ نے یہ ہے کہ سعودی ریبیا انٹرنیشنل فلائٹس کب کھولیں گی آپ بھائی اس کے مطلق بہت سے نیوز دیکھ رکھے ہیں اور بہت سے میرے بھائی یوٹیوب چینل وارے اور ٹک ٹوک پر بندے ایسے بیٹھ کر بھائی لمبی لمبی چھوڑے جا رہے ہیں اس کے مطلق یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے جس میں سرے فرست سترہ مائی کو رکھا جا رہا ہے یعنی کہ آپ یہی بول رہے ہیں آج بھائی بارہ تریقہ یا تیرہ تریقہ چودہ تریقہ ہے تو بھائی اپریل کی یعنی کہ چوتھے ماہ کی تو پانچویں ماہ کی سترہ تریقہ کو بولا جا رہا ہے کچھ بندے بول رہے ہیں جی ایس سے پہلے فلائٹیں کھولی جا رہی ہیں چھوڑی ایس سے یعنی کہ رمضان تو الحمدللہ شروع ہو چکا ہے آپ سب بھائیوں کے اس کے مطلق بھی بہت بہت مبارک ہو اور کچھ بندے بول رہے ہیں ایس کے بعد سے فلائٹیں کھولی جا رہی ہیں کچھ بول رہے ہیں حج کے دوران فلائٹیں کھولی جائیں گی اس کے مطلق ایک لیٹسٹ انفرمیشن آئی ہے اپڈیٹ آئی ہے وہ آپ بھائیوں کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں میں آپ بھائیوں کے ساتھ انٹرنیسٹ فلائٹس کے مطلق بہت کم نیوز شیئر کرتا ہوں اس کی بھائی ریزن یہی ہوتی ہے جب تک کوئی کسی قسم کی ہمیں نیوز نہیں ملتی ہے سعودی میڈیا کی طرف سے تو ہم آپ کے ساتھ بھائی کوئی بھی کسی قسم سے اپنی طرف سے نیوز شیئر نہیں کر سکتے ہیں سعودی نے بھی آفزیرے ٹرانسپور سالے علیہ السر کی طرف سے اجلاس ملکہ کیا گیا تھا اس میں یہی کہا گیا ہے انٹرنیسٹ فلائٹس وغیرہ کے مطلق باچیت ہوئی ہے تو بھائی سترہ مئی کو کنفرم کر دیا گیا ہے یہ میں آپ کو پہلے کیلئے کرتا ہوں جی سترہ مئی کو کنفرم کر دیا گیا ہے لیکن اس میں بھائی یہ بات لکھی گی ہے کہ سعودی تمام طرح سعودی حضرات اپنی یعنی کہ سعودی ریویہ سے جا بھی سکیں گے سعودی ریویہ میں آ بھی سکیں گے کسی بھی کنٹری میں اس کے علاوہ کچھ چند ممالک کی فلائٹس وغیرہ بھی کھولی جائیں گی یعنی کہ جنگ میں بائیس ویرس کیسز کم ہوں گے پاکستان اور انڈیا کا نام اب بھی کسی بھی کنٹری کا نام تو نہیں لیا گیا ہے لیکن پاکستان اور انڈیا کا نام ان میں آئے گا یا نہیں آئے گا اس چیز کو لے کر کافی کافی سوچنے والی بات ہے کیونکہ پاکستان میں اس ویرس کے کیس کافی زیادہ پھر سے آ رہے ہیں اور دوسری طرف کچھ بھائی بات کر رہے ہیں کہ ادھر بھائی آنے کا ٹائم کونسی شرائط لاکھو ہوگی تو سب سے پہلے آپ کو میں کلیر کر دوں جو میرے حساب سے مجھے ابھی تک علم ہے وہ یہ ہوگی یہ پہلی شرط ان کے حساب سے ویکسین لازمی لگوانی ہوگی آپ کو آپ جس بھی کنٹری سے آ رکھے ہیں ویکسین کے مطلب ضرور سوچئے اگر آپ پاکستان یا انڈیا میں یا مغناطش میں مقیم ہیں ویکسین بھائی آپ ابھی سے لگوائیں اس کی دوسری جو ڈوز ہوگی وہ آپ کو ایک ماہ دو ماہ بعد لگ جائے گی اور دوسری شرط یہاں پر سات دن کا کنٹین وغیرہ کرنا ہوگا اس کے مطلب بھی کوئی کسی قسم کی کنفرم نیوز نہیں ہے لیکن بولا یہ جا رکھا ہے کہ سات دن سے چودہ دن کا یہاں پر بھی کنٹین وغیرہ آپ کو کرنا ہوگا لیکن ویکسین لازمی آگی دوسری طرف پاکستانی بھائیوں کو میں پہلے اپ ڈیٹ کر دوں پہلے اگاہ کر دوں آپ کو اگر یہ شرط رکھ دی گئی ویکسین کی سعودی ریبیا میں داخلے کے متعلق تو ویکسین کا ٹیک اپ آئی ہو سکتا ہے پاکستان میں پھر ہزاروں کی ضداد میں چلا جائے کیونکہ بھائی جیسا پہلے ہوا تھا کہ لاکھوں کی ضداد میں لاکھوں روپے کی صورت میں ہم نے ٹکٹیں لی تھی جب پہلے فرائٹ کھولی گئی ہیں ابھی جب وہ ویکسین کی شرط رکھ دی گئی تو ویکسین کا بھائی انجیکشن لگانے کے لیے بھی ہمیں ہزاروں روپے دینے ہوں گے کیونکہ پاکستان سے سعودی ریبیا آنے کے لیے بہت سے بندے چھوٹی پر گئے ہوئے ہیں ان کی چھوٹی پر گرہ کم رہ جاتی ہے یا ویزا اکسپیر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ پھر بھائی پیسے لگا دیتے ہیں باقی اس کے مطلب جیسے ہی کوئی اور انفرمیشن آتی رہیں گی وہ بھی آپ بھائی کو ساتھ وقتاً وقتاً شیئر کرتا رہوں گا تب تک کے لیے جی اللہ حافظ